کیا ہو اگر آپ ایک ایسے آئیلنڈ پر فنس جائیں جس پر دنیا کا سب سے بڑا مگر مچھ موجود ہے تب آپ خود کو کیسے بچائیں گے یہ کہانی ہے کچھ ایسے پیسنجرز کی جو پلین کریس ہو جانے کی وجہ سے ایک آئیلنڈ پر فنس جاتے ہیں اور اس آئیلنڈ پر جو ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے وہ ساید آپ کو بھی چونکا دے گا کہانی کی شروعات میں ہم دو پائلٹس کو دیکھتے ہیں جو سیکنڈ ورڈ وار ختم کر کے واپس اپنے دیس لوٹ رہے تھے مگر ڈرائگن ٹرائنگل کے پاس پہنچتے ہی ان کا پلین کریس ہو جاتا ہے اور وہ دونوں اپنی جان بچانے کے لیے پیراسوٹ لے کر پلین سے کود جاتے ہیں ان میں سے ایک پائلٹ پیراسوٹ کی ہیلپ سے سیفلی آئیلنڈ پر لینڈ کر جاتا ہے مگر دوسرے پائلٹ کو ایک بڑا سا مگر مچھ نگل جاتا ہے اور واپس پانی میں چلا جاتا ہے موبی کا سینڈ چینج ہوتا ہے اور ہم ایک پیسنجر پلین کو دیکھتے ہیں جو برازیل سے چائنہ کی اور فلائی کر رہا تھا اس پلین میں موجود ایک آدمی جس کا نام ہان تھا وہ اپنی بیٹی لینڈ کو ایک لڑکے سے بات کرتے ہوئے پکڑ لیتا ہے جب ہان اپنی بیٹی سے اس لڑکے کے بارے میں پوچھتا ہے تب اس کی بیٹی اس سے کافی روڈلی بات کرتی ہے اور واپس آ کر اپنی سیٹ پر بیٹھ جاتی ہے اس سے پہلے کی ہان اپنی بیٹی سے کچھ پونچ پاتا وہ پلین اچانک سے ہلنے لگتا ہے اور بہت سارے پنچھی آ کر اس پلین سے ٹکرا جاتے ہیں جس کے چلتے وہ پلین آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے پلین کے پائلٹس اس پلین کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر کیونکہ وہ پلین بری طرح ڈیمیج ہو چکا تھا اس لیے وہ لوگ اسے کنٹرول نہیں کر پاتے اور پیسنجرز کی جان بچانے کے لیے وہ پلین کو پانی میں ہی کریس کروا دیتے ہیں جس کے چلتے پلین کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں پلین کے اگلے حصے میں بیٹھے لوگ اسی وقت مارے جاتے ہیں جبکہ پلین کا دوسرا حصہ بہ کر کنارے پر آ جاتا ہے کچھ دیر بعد جب ہان کو ہوس آتا ہے تب وہ اپنے چاروں طرف کا ناجارہ دیکھ کافی حیران رہ جاتا ہے کیونکہ پلین میں موجود آدھے سے زیادہ لوگ مارے جا چکے تھے اور باقی بچے ہوئے لوگ بری طرح گھائل تھے ہوس میں آنے کے بعد وہ لوگ ریسکیو ٹیم سے کونٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر نیٹورک نہ ہونے کی وجہ سے وہ ریسکیو ٹیم سے کونٹیکٹ نہیں کر پاتے کیونکہ وہ لوگ اس آئیلینڈ پر بری طرح فنس چکے تھے اس لیے ہان لیوکس کو لے کر جنگل میں آ جاتا ہے تاکہ وہ یہاں سے باہر نکلنے کا راستہ دھونڈ سکے ساتھ ہی وہ اسے اپنی بیٹی سے دور رہنے کے لیے بھی کہتا ہے تو وہیں دوسری طرف ہم ڈی ایگو نام کے ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو پانی کو لے کر ایک ائر ہسٹس سے لڑ رہا تھا لین جو دور کھڑا ہو کر یہ سب دیکھ رہا تھا وہ ڈی ایگو کے پاس آ کر اسے لڑنے سے منع کرتا ہے لیکن وہ اس کی جرہ بھی نہیں سنتا جس کے بعد وہ دونوں آپس میں لڑنے لگتے ہیں لیکن اسی زمین وہاں پر ایک بڑا سا کروکوڈائل آ جاتا ہے اور وہ پلین کے کیپٹن کو مار کر کھا جاتا ہے اتنے بڑے کروکوڈائل کو دیکھنے کے بعد وہ لوگ کافی ڈر جاتے ہیں اور اپنی جان بچا کر جنگل کی طرف بھاگنے لگتے ہیں لیکن وہ کروکوڈائل ان کا پیچھا کرتے ہوئے جنگل میں بھی آ جاتا ہے اور ان میں سے کچھ لوگوں کو مار کر کھا جاتا ہے تو وہیں دوسری طرف ہم ہان اور لیانگ کو دیکھتے ہیں جنہیں جنگل کے اندر ایک جھوپڑی ملتی ہے جب وہ لوگ اس جھوپڑی کے اندر جاتے ہیں تب انہیں وہاں پر کچھ ہتھیار اور ایک ڈائری ملتی ہے جو سیکنڈ ورڈ وار کے دوران کی تھی جب وہ لوگ اس ڈائری کو ریڈ کرتے ہیں تب انہیں پتا چلتا ہے کہ یہ ایک کروکوڈائل آئیلینڈ ہے اور اس آئیلینڈ پر دنیا کا سب سے بڑا کروکوڈائل موجود ہے یہ سنتے ہی ہان کو بڑے بڑے پیروں کے نسان یاد آ جاتے ہیں جو اس نے یہاں پر آتے ہوئے دیکھے تھے ہان دوڑ کر بیچ پر آتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو خطرے کے بارے میں آگاہ کر سکے مگر بیچ پر پہنچنے کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ وہ لوگ پہلے سے ہی وہاں سے جا چکے ہیں ہان کیسے بھی کر کے اپنی بیٹی کو دھونڈنا چاہتا تھا اس لیے وہ اسے دھونڈتے ہوئے جنگل کے بیچوں بیچ آ جاتا ہے جہاں اس کی نظر اپنی بیٹی لین اور باقی بچے ہوئے لوگوں پر جاتی ہے ہان اپنی بیٹی کو جندہ دیکھ کر بڑا خوص ہوتا ہے اور باقی لوگوں کے ساتھ مل کر یہاں سے نکلنے کا پلان بناتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر ایک جائنٹ کروکوڈائل آ جاتا ہے اور وہ وہاں پر موجود کچھ لوگوں کو مار کر کھا جاتا ہے اس سے پہلے کہ وہ کروکوڈائل باقی لوگوں کو بھی مار ڈالے ہان ان لوگوں کو لے کر جھوپڑی میں آ جاتا ہے کیونکہ اب انہیں رات گجارنے کے لیے کسی سیف جگہ کی ضرورت تھی اس لیے وہ لوگ اسی جھوپڑی میں رکھنے کا پلان بناتے ہیں وہ لوگ رات کو کیمپ فائر لگا کر کھانا کھاتے ہیں کھانا کھانے کے بعد سب لوگ سونے کے لیے جھوپڑی کے اندر چلے جاتے ہیں لیکن ہان اور لیانگ جو کروکوڈائل پر نظر رکھنے کے لیے جھوپڑی کے باہر ہی بیٹھے تھے انہیں جھوپڑی کے پاس ایک کنکال ملتا ہے جو بلکل صحیح سلامت تھا اس کنکال کو دیکھنے کے بعد وہ دونوں سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کام کروکوڈائل کا نہیں بلکہ کسی اور جانور کا ہے اگلی صبح ہان جلدی اٹھ کر باقی لوگوں کے لیے کھانا دھوننے نکل جاتا ہے اب ہم ڈی ایگو اور لیسا کو دیکھتے ہیں جو راستہ دھونڈتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے لیکن تب ہی لیسا کا پیر کسی چپ چپی چیز پر پڑ جاتا ہے اور وہ چپ چپی چیز اس کے پورے سریر پر چپک جاتی ہے لیسا اس چپ چپی چیز کو جلد سے جلد اپنے سریر سے ہٹانا چاہتی تھی اس لیے وہ پانی کے پاس آ کر اپنے سریر کو ساف کرنے لگتی ہے لیکن ڈی ایگو جو دور کھڑا ہو کر اسے دیکھ رہا تھا وہ لیسا کے پاس آ کر اس کے ساتھ بتمیجی کرنے کی کوسس کرتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر ایک کروکوڈائل آ جاتا ہے اور وہ لیسا پر حملہ کر کے اسے کھا جاتا ہے تو وہیں دوسری طرف جب لیوکس اور باقی لوگوں کی آنکھ کھلتی ہے تب وہ بڑے بڑے سپائیڈرز کو دیکھتے ہیں جنہوں نے جھوپڑی کو چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا وہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ وہ مکڑی جاگ جائے اس لیے وہ بینا آواج کیے اس جھوپڑی سے نکلنے کی کوسس کرتے ہیں مگر ان میں سے ایک مکڑی انہیں دیکھ لیتی ہے اس سے پہلے کہ وہ مکڑی انہیں مار ڈالے لیانگ مکڑی کا دھیان بھٹکا کر اسے اپنے پیچھے لے آتا ہے جبکہ باقی لوگ دوڑ کر واپس جھوپڑی کے پاس آ جاتے ہیں کچھ دیر بعد جب ہان وہاں پر آتا ہے تب اس کی نظر مکڑیوں پر جاتی ہے جو پیڑ سے لٹکی ہوئی تھی ہان نہیں چاہتا تھا کہ وہ مکڑی سب لوگوں کو مار ڈالے اس لیے وہ ان مکڑیوں کا دھیان بھٹکا کر انہیں جھوپڑی سے دور لے آتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر لیانگ آ جاتا ہے اور وہ ہان کو مکڑیوں سے بچاتے ہوئے دوسری طرف لے آتا ہے لیکن تب ہی ایک مکڑی لیانگ پر حملہ کر کے اسے مار ڈالتی ہے لیانگ کو مارنے کے بعد وہ مکڑی ہان پر حملہ کر کے اسے بھی مارنے کی کوشش کرتی ہے لیکن ہان گرینیڈ کا استعمال کر کے اس مکڑی کو مار ڈالتا ہے وہیں دوسری طرف لیوکس وہ باقی لوگوں کو لے کر آگے بڑھنے لگتا ہے تاکہ وہ انہیں یہاں سے باہر نکال سکے مگر کچھ توٹ چلنے کے بعد انہیں ایک چھوٹا سا نالہ ملتا ہے اور وہ ایک ایک کر کے اس نالے کو پار کرنے لگتے ہیں لیکن جب لیوکس کی باری آتی ہے تب ایک کروکوڈائل وہاں پر آ جاتا ہے اور وہ لیوکس پر حملہ کر کے اسے مارنے کی کوشش کرتا ہے ہان وہاں پر آ کر اسے بچا لیتا ہے جس کے بعد وہ کروکوڈائل واپس پانی میں چلا جاتا ہے اب ہم ڈی ایگو کو دیکھتے ہیں جو اپنی پلس لے رہا ہوتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر ہان اور باقی لوگ بھی آ جاتے ہیں کیونکہ اب بہت کم لوگ بچے تھے اس لیے ہان انہیں لے کر آگے کی طرف بڑھنے لگتا ہے لیکن کچھ دور چلنے کے بعد انہیں ایک بڑی سی جھیل دکھائی دیتی ہے اور وہ لوگ اسے پار کرنے کا پلان بناتے ہیں ہان تیر کر جھیل کے دوسری طرف جاتا ہے اور لکڑی سے بنے بوٹ پر جلڈا کو بیٹھا کر اسے اپنی طرف کھینچنے لگتا ہے وہ لوگ جھیل کو پار کر ہی رہے ہوتے ہیں کی تب ہی وہاں پر ایک بڑا سا کروکوڈائل آ جاتا ہے اور وہ باؤ پر حملہ کر کے اسے کھا جاتا ہے اس سے پہلے کی وہ کروکوڈائل انہیں بھی مار ڈالے وہ لوگ اپنی جان بچاتے ہوئے جنگل میں آ جاتے ہیں مگر وہ کروکوڈائل ان کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں پر بھی آ جاتا ہے ہان اس کروکوڈائل پر فائرنگ کر کے اسے مارنے کی کوشش کرتا ہے جس کے چلتے اس میں سے ایک گولی ڈی ایگو کو لگ جاتی ہے ڈی ایگو وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن تب ہی اسے ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے اور وہ جمین پر گڑ جاتا ہے اس سے پہلے کی وہ لوگ کچھ کر پاتے وہ کروکوڈائل ڈی ایگو پر حملہ کر کے اسے کھا جاتا ہے ساتھ ہی وہ لین کو بھی اپنے ساتھ لے جاتا ہے کیونکہ ہان اپنی بیٹی کی بینہ اب جندہ نہیں رہ سکتا تھا اس لیے وہ اس جائنٹ کروکوڈائل کا پیچھا کرتے ہوئے اس کی گفہ تک آ جاتا ہے کیب میں آنے کے بعد ہان اپنی بیٹی کو آواز لگاتا ہے اور جیسے تیسے کر کے وہ اپنی بیٹی کو دھونڈ لیتا ہے مگر اس سے پہلے کی وہ لوگ کیب سے نکل پاتے وہ کروکوڈائل جاگ جاتا ہے اور ان لوگوں پر حملہ کر دیتا ہے ہان اس کروکوڈائل کا دھیان بھٹکا کر اسے اپنے پیچھے لے آتا ہے جبکہ لیوکس لین اور سیبین کو لے کر کیب سے باہر آ جاتا ہے وہ کروکوڈائل ہان کو مارنے کی کوشش کرتا ہے اس سے پہلے کی وہ کروکوڈائل اسے مار ڈالے لوگس اس کروکوڈائل پر گرینیڈ سے حملہ کر دیتا ہے جس کے چلتے وہ کروکوڈائل بری طرح انجرڈ ہو جاتا ہے لیکن تب ہی وہ کروکوڈائل دوبارہ سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور وہ ان دونوں پر حملہ کر دیتا ہے لیکن اس بار ہان ایک بڑے چاکو سے اس کروکوڈائل کا پیٹ چیڑ دیتا ہے اور اسے مار ڈالتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے